کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا اگر ہم قرضہ لیتے ہیں نا تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ٹیکس ہے وہ کم ہو جاتا ہے میں اتنا بڑا کاروباری ہوں میں شو کرتا ہوں گورنمنٹ سے گاڑی نکال لیتا ہوں لون پر گھر خرید لیتا ہوں یا اس طرح کی اور کوئی چیز لے لیتا ہوں جان بوز کر لیتا ہوں تاکہ میں یہ بتا سکوں کہ میں دیکھو بھائی ایک قرضے والا آدمی ہوں میرے اوپر رحم کرو تو گورنمنٹ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے تمہارا ٹیکس کم کر دیں تو ٹیکس بچانے کے لیے میں نے قرض لیا ہے تو میرے بھائیو یہ کونسی لوجیک ہے ایک گناہ ایک گناہ کی چیز ہے اور اس کے اوپر ڈبل گناہ آپ دوسرا گناہ کرنے جا رہے ہیں یہ کہاں کیا قلمندی ہے ٹھیک ہے یہ جبری اصولی تھی آپ سے اصول کیا جا رہا تھا آپ یہ بتاؤ اگر آپ کے کپڑے پر کوئی بچہ گندگی پھیلا دے چھوٹا سا بچہ ہے آپ اسے اپنی گود میں لیے ہوئے ہو اور آپ کے اوپر وہ پاخا نہ کر دے اور آپ اس کے بڑے بھائی کو بلاؤ اور کہو کہ بیٹے آؤ اس پر ذرا پشاپ کر دو دھولنا ہے مجھے تو پشاپ کرے گا تو شاید آپ کا وہ صاف ہو جائے گا گندگی چلی جائے گی دکھے گی نہیں لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ پاک ہو گئے ہیں بولو بھائی پاک ہوئے ہیں یہ کہاں کی لوجیک ہے کہ ہمارا کم ہو جائے گا لون لینے سے اور اس طرح سے گورنمنٹ کو ہمیں کم دینا پڑے گا آپ اللہ سے جنگ کرنے کے لئے راضی ہو اسے آپ کم سمجھتے ہو اور اپنا ٹیکس معاف کرانے کے لئے آپ کوشش کر رہے ہو اللہ کے بندے اللہ سے ڈرو یہی اللہ نے فرمایا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الْرِبَا اے ایمان لانے والو اللہ کا تقویٰ اپناو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو کچھ باقی رہ گیا ہے سود میں سے چھوڑ دو یہ اس وقت کی بات ہے جب کاروبار بالکل اسی میں ملوث تھے اور سب چل رہا تھا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی اور کہا چھوڑ دو جو کچھ سود بچ گیا ہے تم اپنا کائپیٹل صرف لو اسی کے حق دار ہو سود برداشت کر لو یعنی سبر کر لو اسے مطلب مدیمان کرو اس کا اِن کن تم مؤمنین کیا ترجمہ ہے اس کا بھائی بتائیے کیا ترجمہ ہے اگر تم ایمان والے ہو تو چھوڑ دو مطلب یہ ہے کہ اگر تم سود کو اب بھی نہیں چھوڑتے ہو تو تم دیکھ لو فتوہ لے لو تم کیا ہو تم ایمان والے ہو کی نہیں ہو تھے